بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں اور میرے تمام ہم زبان جو بھی پوری دنیا کے اندر رہتے ہیں ان تمام کو میرے گوڈ وشیس کے ساتھ آج کا جو بریک فاسٹ ہے وہ اس دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے اوپر اپنی کرم نوازیاں کرے اپنی جو بیسٹ بلیسنگ ہیں وہ آپ کے اوپر نازل کرے آپ کا کوئی بھی بلیو ہے کرسچن ہے ہندو ہے مسلمان ہے حیثائی ہے جو دیئے کوئی بھی آپ کا بلیو ہے مذہبی اسی حساب سے میں آپ کو گوڈ وشیس کہتا ہوں کیونکہ میرا صرف ایک ہی کام ہے وہ ہے انسانیت کا میں انسانیت کے حق میں بولتا ہوں وہ کرمینل کے خیلاح بولتا ہوں وہ چاہے کسی بھی کنٹری کے ہوں چاہے میرے کیوں نہ کنٹری کے ہوں تو آج کا جو ناشتہ ہے وہ آپ تمام کے ساتھ مل کے آج کا جو دن ہے اس دعاوں کے ساتھ کہ اللہ اور ہمارے بچوں کو زندگی تندرستی دے ان کو خوشیاں دے ان کا آنے والا جو فیوچر ہے وہ روشن کر اور ہمارے اوپر بھی اتنا کرم کر کہ ہم اپنے جو بھی پاکستان کے اندر ہیں جو باہر ہیں ان کے ساتھ بھی محبتیں کریں اور غریبوں کی ہم سپیشلی ہیلپ کریں آج کا پھر وہی ناشتہ اس حساب سے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا اپنے محلے میں جائیے اپنے ہمسائے میں دیکھئے اپنے قسمیں دہات میں رہ رہے ہیں دہات میں دیکھئے اپنے شہر میں رہ رہے ہیں اپنے گلیوں میں علاقے میں دیکھئے کون کون غریب ہے کون جتیم ہیں اورفنز کتنے ہیں آپ کے علاقے میں بیوال عورتیں کتنی ہیں جو فقیر ہیں جو سڑکوں پر بیٹھے ہیں وہی ایون جو نارکوٹیکس کو استعمال کرتے ہیں بیارو مددگار فٹ پاتھ پر بیٹھے بیمار لوگ ہیں ان کی بھی مدد کیجئے ان کو یہ نہیں کہ آپ چرس لے کے دیں یا نارکوٹیکس لے کے دیں ان کو کھانا دیجئے ان کو لک آفٹر کیجئے ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے لے کے دیجئے اور اگر آپ نہیں لے کے دے سکتے نئے تو کام از کم آپ اپنے ہی کپڑے جو بھی آپ دے سکتے جہاں تاکہ آپ کی ممکن ہے حل کیجئے تو یہ آج کا جو ہمارا بریٹھ فاسٹ ہے وہ اسی دعاوں کے ساتھ ہے کہ آج انیس جنوری ہے نائنٹینٹھ جنوری ٹو تھاؤزنٹ ٹوٹی تری تو اس کی یہی پھر دوبارہ وہی ریپیٹ کروں گا یہی دعا جس سے میں نے آپ کو پہلے میں کہا کہ ہم ڈیلی اسی دعا کو ریپیٹ کریں گے کہ اے خدایہ میرے سمیت تمام ہم پاکستانیوں کے کہیں بھی ہم رہ رہے ہیں ہم تمام ہم زبانوں کے کہیں بھی رہ رہے ہیں اے اللہ میہا ہمارے گناہ بخش دیں اے اللہ میہا ہمارے جو بھی ہمیں جو ظاہری ہیں جو بھی ہم سے کتاہیاں ہوئی ہیں گناہ ہوئے ہیں ہمیں معافرما دے اور اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ دکھا دے میں ایون میرے آج ایک دوست نے مجھے ایڈوائز بھی کیا کہ بدوہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے میں نے کل کہا تھا جس نے میرے پاکستان کو نقصان دیا ان کو تباہو برباد کر دے تو اس نے مجھے ایڈوائز کیا کہ یہ مت کہیں آپ کہیں کہ ان کو بھی اللہ میہا نیک ہدایت دے دے اور جو کچھ انہوں نے لوٹا ہے وہ سود سمیت اس پاکستان کو واپس کر دے تو میری بھی یہی دعا ہے کہ خدایہ جس جس نے بھی اس پاکستان کو لوٹا ہے ان کے دماغ چینج کر دے ان کی طبیعتیں تبدیل کر دے ان کے آنے والی نسلوں کو تبدیل کر دے اور جو کچھ بھی انہوں نے لوٹا ہے اس پاکستان کا سود سمیت ان غریبوں کو واپس کر دے تاکہ یہ پاکستان میرا جو ہے وہ اپنا اسی طرح اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے میرے تمام پاکستان کے لوگوں کو ایک جینے کا سہارا مل جائے ایک زندگی کا مزہ آنا شروع ہو جائے اس وقت میرا پاکستان بڑی غربت سے گزر رہا ہے میرے غریبوں کو آٹا تک نہیں مل رہا لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا وہ طبقہ کچھ مزدور جو راج مزدور سڑکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں پینٹر اپنے انتظار کر رہے ہیں ہوتے ہیں خودپاتوں بیٹھ کے کہ شاید ان کو کوئی آ کے لے جائے گا اپنے گھر سے کی لیبر کروائے گا سارا دن کام کروائے گا تو اس کے بعد چار ٹکے دے گا اور شاید اس سے تو صرف شاید چند بچے کھا سکیں تو میری آپ سب سے یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہوتی ہے ایک دوسرے کے مدد کیجئے ایک دوسرے کا سہارا بنیے ایک قوم بن جائیے صرف ایک یاد رکھیے گا جب آپ ایک قوم بنیں گے ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو حقیقت بات ہے جنہوں نے ہمیں لوٹا ہے جو چور ہیں ڈاکو ہیں کریمیلل ہیں جو کچھ بھی ہے اگر ہم اچھی یہ مثال بنیں گے تو ہم ان کو بھی اگر موٹیویٹ کریں ان کو بھی کہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ تو میرے جو دوست ہیں جنہوں نے مجھے اڈوائز کی ہے اس چیز کی میں نے دیکھیں میں نے آپ کے اڈوائز سنی یہی میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ میں بھی ایک انسان ہوں میں کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوں میں کوئی نہ آلم ہوں نہ پروفیسر ہوں ہاں ایجوکیٹڈ ضرور ہوں ہاں یہ ضرور ہے کہ میں ایک اپنی غلطیوں کو جو مجھ سے ہوتی ہیں ان کو کریکٹ بھی کرتا ہوں اگر کوئی مجھے نصیت کرتا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہوں تو میری بھی آپ سے ریکویسٹر جیسے میں آپ سے بات کرتا ہوں تو آپ بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں آپ مجھے لکھے بھیجیں مجھ سے کوئی سوال آج جیسے سجیشنز لوگ مجھے دیتے ہیں سوال کرتے ہیں تو میں ان کو جواب ہی دیتا ہوں تو یہ چیزہ ہمارا آپس میں کمنیکیشن رہنا چاہیے وہ جو ترے ایک زندہ قوم کی طرح رہیں گے ایک میرے بچے نے کسی نے مجھے لکھا تھا آج کہ آپ مجھے اڈوائز کیجئے میری ہیلپ کیجئے ایک نے لکھایا کہ میں ویلڈنگ کا کام بھی کرتا ہوں پلمبی کا کام بھی کرتا ہوں میں نے ایک دکان بھی کھول رکھی تھی مجھے آپ کینڈا کے لیے ویزے کے لیے ہیلپ کیجئے میں ان تمام کو جو بھی باہر آنا چاہتے ہیں میں ان تمام سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ آج کل تو کمپیوٹر کا دور ہے جیسے اگر آپ لکھ سکتے ہو اس ٹیلی فرن کے دروں مجھے میسیج بھی سکتے ہو تو اسی پہ آپ گوگل کر کے دیکھئے کہ کسی بھی ملک میں جانا چاہتے ہیں ان کے رولز اور ریکولیشنز کو پڑھئے اور اسی حساب سے آپ ایک سکل لیبر کے حساب سے وہاں اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ فری ہے کوئی اس میں پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ کی سائٹس کو دیکھئے کسی ایجنٹ کے درو اپلائی بات کیجئے اور بہت سارے لوگ اس طرح نکلتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کو اس کی ضرورت ہے میں آپ کی دعا کر سکتا ہوں لیکن یاد رکھئے کہ میں فیزیکلی آپ کی کوئی حلپ نہیں کر سکتا کیونکہ میں صدی سی بات آتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہے کہ آپ کو اگر ویب سائٹ کی ضرورت ہے آپ کو نہیں مل رہی ڈیفنیٹلی وہ میں آپ کو ڈونکے دے سکتا ہوں وہ آپ کی حلپ کر سکتا ہوں لیکن بقایا تو ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ کا اپنے معاملہ ہر ملک کے اپنے قانون ہے تو وہ اپنے قانون کے حساب سے وہ چلتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کوئی سکل لیبر کو لوگ ہر جگہ پر ڈیمانڈ ضرور ہے تو ڈیفنیٹلی آپ بہت سکل ہیں ہارڈ ورکنگ ہیں اور آپ کو منشاء اللہ ملے گا اسی طرح میں تمام اپنے بچوں سے بیٹیوں سے بزرگوں سے ماں سے یہی ریکشٹ کرتا ہوں کہ ہم دیکھیں ہم اگر اپنے بچوں کو لوک آفٹر کرتے ہیں اپنے بچوں کو اسی طرح ہم ان کو ایک فیوچر کا ایک اچھا فیوچر کا سوچیں گے تو وہ اسی طرح فیوچر ملے گا اگر ہم اپنے ہی ملکوں کیوں نہ بہتر کر لیں اپنے ہی پاکستان کو بہتر کیوں نہ کر لیں پاکستان بہتر اسی وقت ہوگا ہم اپس میں اتحاد کریں ہم ایک قوم بن جائیں چھوڑیے مذہبوں کو چھوڑیے قوموں کو یقین کیجئے اللہ تعالی اللہ تعالی جس نے بھی ہمیں پیدا کیا اس کو قدرت کہلیں اس کو رب کہلیں اس کو بھگوان کہلیں اس کو کچھ بھی کہلیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جو پور نظام کو چلا رہا ہے تو اس کی ہم عبادت کرتے ہیں اسی سے ہم مانگتے ہیں جب اسی سے مانگتے ہیں تو اسی کی ہم قوم ہیں ہم انسان یاد رکھیں کہ اسی نے پیدا کیے اور ہم جب اسی نے پیدا کیا تو ہم کیوں ایک دوسرے سے نفرت کریں ہاں کسی سے غلطیاں یا کسی سے کرائم ہوئے ان کو ہم اڈوائز کریں کہ خدا کے لئے اپنے آپ کو تبدیل کیجئے اپنے راستے چینج کیجئے اپنے آپ کو اسی لائن پر لے کے آئیے جہاں پہ لوگ ایک انسانیت کا سبق دیتے ہیں یہ بہت بہت یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ غریب ہے وہ اٹک کے لئے صبح سے بیٹھا ہے مزدوری بھی نہیں اس کو مل رہے گھر سے بھوکا ہے کئی آپ دیکھئے گا کہ اس نے ایک رمال کے اندر ایک سوکھی سوٹی رکھی ہوگی اندر اس کے اچار ہوگا یا پیاز ہوگا سامٹائنس وہ بھی نہیں ہوتا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ سوکھی دو دن کی پرانی روٹی میری اوپر آ سکتے ہیں آپ کی اوپر بھی آ سکتے ہیں تو یہ سوچئے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے جو غریب ہے اس کی جگہ رکھ کے سوچئے تو آج میں اپنی بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے اپنی ماں سے اپنے بزرگوں سے اپنے بچوں سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کائنڈلی خدمت میں عزت ہے خدمت میں اللہ کا جو اتنا خدا کی آپ کی اوپر جو بلیسنگ ہیں اسی وقت آئیں گے کہ جب آپ کسی کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں کسی کے لیے میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے نا پیار تو ہے نا یہ زبان تو ہے نا آپ یقین کیجئے کسی کے پاس جا کے بیٹھ کے اس کو پیار کیجئے اسے صرف بات ہی کیجئے اس کا حقیقت بات ہے کہ خالی پیٹ بھی ہوگا نا تو وہ فیل کرے گا کہ اس کے اندر ایک انرجی آ رہی ہے تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا انسان کی خدمت کیجئے یہی ہے سب کچھ اور یہی ہے اس مذہب اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل کے ساتھ ایک دوسرے کے جوڑے رکھے آج کا جو ناشتہ ہے اسی صاحب سے کرامی دکھ سے جوڑے رہے پاکستان آرمی زندہ بات اور پاکستان پیندہ بات السلام علیکم موسیقی